سندھ کابینہ نے مئی دو ہزار تیس میں ٹیچنگ لیسنس کی ایک پالیسی منظور کی جس پر عمل کی صورت میں صوبے میں تعلیم کا میار بلند کرنے میں مدد ملے گی اس اسلاحاتی پالیسی کا مقصد تدریت کے شعبے کے فروغ اہل اور تربیت یافتہ نوجوانوں کو اس کی جانب راغب کرنا ہے پالیسی میں واضح کیا گیا ہے کہ ان اسلاحاتی قدامات سے تدریتی پیشے کو دیگر شعبوں کی طرح میاری بنایا جائے گا پالیسی کے تحت تدریتی شعبے میں ملازمت کے خواہش مند افراد کو مطلوبہ تربیت کے ساتھ ساتھ دیگر مراعات بھی دی جائیں گی لائسنسنگ سسٹم کے تحت اسا تدہ کو ہر پانچ سال بعد اپنی قابلیت اور تدریسی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہوگا اسا تدہ کو دیگر لائسنس کی مدد پانچ سال ہوگی جس کی تدریت مطلوبہ میار کو پورا کرنے کے بعد ہی ممکن ہوگی تدریسی لائسنس پالیسی سے اسا تدہ کی قابلیت اور طلبہ کی کردار سادی میں اضافہ ہوگا لائسنس کی تدریت درکار ہونے کی وجہ سے اسا تدہ پروفیشنلڈ ڈیولپنٹ پروگرام کے ذریعے اپنی مہارت میں اضافہ کرتے رہیں گی جس سے درس و تدریس کا میار بلند ہوگا اب تک جن ممالک میں تیچنگ لائسنس سسٹم مطارف کرایا گیا ہے ان میں میارے تعلیم میں نمائے اضافہ ہوگا ہے توقع کی جا رہی ہے پاکستان میں بھی یہ تجربہ کامیاب ہوگا اور اس کے قابلے فخر نتائج سامنے آئیں گے اسلام علیکم سیر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لئے ٹائم نکالا بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے مل کر اور یہ جو ہماری ماجون ایورسٹی اس وقت کافی گروہ کر رہی ہے اور اسی طرح آپ یہ کام کرتے رہیں سر آج کل ایک ٹاپک جو ہے وہ بہت زیرے بحث آیا ہے جو کہ ہے ٹیچنگ لائسنس پولیسی کا جس کے بارے میں تقریبا زیادہ نہیں تو اچھے خاصے لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں خاص طور پر وہ لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں جو بی ایڈ یا ایم ایڈ کی طرف جا رہے ہیں تو سر مجھے اس کے ایک تو یہ کہ سب سے پہلے مجھے اس کا کچھ بیک گرانڈ بتا دیا آپ اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس کا خیال کیسے آیا کس کو آیا اور اس لائسنس کو لانے کی وجوہات کیا ہیں جیسے کہ ڈرائیونگ لائسنس ہے یا میڈیکل کا لائسنس ہے پہلی بات تو یہ کہ بہت بہت شکریہ آپ نے اس ٹاپک کو چھیڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی ضرورت ہے اس لائسنس کو ہونا بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیئے تھا لیکن اب بھی ہم لوگ لیٹ ہو گئے ہیں پروفیشنل ریگولیشنز یہ دنیا میں چلتا ہے آپ انجینئرنگ پروفیشن کو لے لیں یا میڈیکل کو آپ نے بولا لائرز کی پریکٹس ہوتی ہے لائرز کی پریکٹس کے بھی لائرز بنے ہوئے ہیں یہ بھی ایک پریکٹیشنل لائر ہے پورا اب کیسے لائرز ہمارے کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ الگ بحث ہے ڈاکٹرز ہمارے کیسے کام کرتے ہیں وہ الگ بحث ہے لیکن یہ ریگولیٹڈ پروفیشنز ہے اسی طریقے سے ٹیچنگ جس میں مستقبل کی قوم قوم کا ہاتھ میں ہے ان کا کیریکٹر یہ جو قوم آج جو بن رہی ہے یہ جو ہم لوگ نسل پیدا کر رہے ہوتے اس نسل کے ذہنوں کو کھولنے والے ان نسل کے لوگوں کی تربیت کرنے والے اس کا ایک لائسنس ہونا لازمی ہے کئی ملکوں نے لیے اور کئی ملکوں نے ترقی کی اور اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں آپ ارلی چائلڈ ایڈو ایڈوکیشن کو لے لیں اس کو کس طریقے سے دیکھنا ہے آپ کو جو ہے سبجیک وائز جو ہے لائسنسن کی ضرورت ہے میٹس کیسے پڑھانی ہے آپ کو سائنس کیسے پڑھانی ہے آپ کو آرٹس کیسے پڑھانا ہے یہ سب چیزیں کی اپنی جگہ پر ہیں اور پھر نہ صرف یہ بلکہ اس طریقے کے جب لائسنس ہوگا تو وہ لائسنس والا ٹیچر رابطہ پیدا کرنا کہ کیسے والدین کے ساتھ پیرنٹ ٹیچر میٹنگز کیسے کرنی ہے کیسے سکول کی منیجمنٹ کیسے کرنی ہوتی ہے سکول کی منیجمنٹ میں فنڈز کہاں سے آتے ہیں سکول کی منیجمنٹ گورننس موڈل کس طریقے سے ہوتا ہے یہ سب چیزیں بھی تو آنا چاہیے یہ پوری ایک انڈسٹری ہے ایک پورت نظام ہے اس نظام کو سنبھالنے والے بھی تو ہو اور پھر اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ کیوریکلم کس طریقے سے ڈیزائن کیا جائے کیوریکلم کے ڈیزائن کے ساتھ اس کو پریزنٹ کس طریقے سے کیا جائے بچے ہیں ان میں کئی قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں آٹیزم کی بیماری ہے جو ہمیں معلوم ہی نہیں چلتا ہے اور اسی طریقے سے ڈیسیبلیٹی کے لرننگز ہوتی ہیں مشکل ہوتی ہیں ان کو کیسے ڈیل کیا جائے بچے آپس میں لڑائی کرتے ہیں بلنگ ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے مذہبی ہم آنگی کیسے پیدا کی جائے جنڈر ڈیفرنسز کو کس طریقے سے ایڈنٹیفائی کیا جائے یہ سوسائیٹل ایشوز اور ان کو پرابلمز کو کیسے بتا جائے تو اگر یہ ٹیچر لائسنس نہیں ہوگا اور یوں ہی پڑھ کر سمجھتا ہے کہ میں ٹیچر بن گیا تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا اسی لئے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں نوجوان نسل کس طریقے سے باغی پیدا ہوتی ہے اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو ریلیٹی نہیں کر سکتی ہے ان کتابوں کے ساتھ وہ اپنے آپ کو عملن اپنے آپ کو اس شعبے میں پیش ہی نہیں کر سکتی ہے تو کیا مسئلہ ہے مسئلہ سپر سے یہ ہے کہ ہمارے پاس لائسنس ٹیچرز نہیں ہے اگر لائسنس ٹیچرز ہو تو ہم مستقبل کی قوم بنا سکتے ہیں اور اس مستقبل کی قوم کے لیے جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں اصل میں تو ہماری نسلیں ہی بند ہو گئی ہیں ہم ایکچولی بچے تو پیدا کر رہے ہیں لیکن ہمارے بچے بغیر کسی ڈیریکشن لیس ہو گئے ہیں اور وہ قوم کے ڈیریکشن لیس لوگ وہ جو ہے نا اب آگے آتے چلے جا رہے ہیں اور اب وہ مجھ جیسے بن گئے ہیں تو میرے خیال سے یہ لائسنس ہونا بہت لازمی ہے پرٹیکللی جنریشن زی کی جلہ ہے جو ٹو تاؤزن پارک کے بعد جو پیدا ہوئے ہیں ان کی سوچیں ہی ہو رہے ہیں ٹیکنالوجی سے کس طریقے سے انٹریکٹ کرنا ہے تو لائسنسنگ کی بہت سخت ضرورت ہے کہ پہلے ہونا چاہیے تھا نہیں تو ہم لوگ بہت ہی پیچھے رہ جائیں گے اور اگر ہمیں اس دوڑ میں آگے جانا ہے تو اس کے لیے لائسنس کا ہونا بہت سخت ضرورت ہے اب یہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ دوسری کنٹریز بھی اس کا امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ ٹیچنگ لائسنس ہے تو آپ مجھے بتائیں گے کہ کون سی ہماری نیبر کنٹریز ہیں جہیں ہاں ٹیچنگ لائسنس پر کام شروع ہو چکا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوا ہے دیکھیں لائسنس تو بہت ساری یورپ کی کافی کنٹریز میں ہیں امریکہ میں ہیں کینیڈا میں ہیں اسٹریلیا میں چلو اس کو چھوڑیں آپ سنگاپور میں ہیں اس کو بھی آپ چھوڑ دیں ہماری موٹیویشن جو آئی ہے لائسنس کی جو دوہزار دس دوہزار نو سے شروع ہوئی تھی دوہزار دس میں دوہزار یارہ میں یہ ایکچولی دوہزار دس یارہ کی پیداوار ہے اس کو پھر ڈیفر کیا گیا میں اس زمانے میں سنگ ٹیچر ایجوگیشن ڈیولپمنٹ آثورٹی کا پہلا ایگزیکٹیف ڈائریکٹر تھا اور اس وقت ہم لوگوں نے اس کو پروپوز کیا تھا تو اس وقت ہم نے یہی سوچا تھا کہ ہم ساؤتھ ایشن کنٹریز میں دیکھیں اپنے اردو گرد میں ہم دیکھیں کہ کس کا موڈل نے اور ہم نے سری لنکا کا موڈل لیا اور سری لنکا کی موڈل سے ہم نے ایوالف کر کے ہم نے ٹیچر لائسنسنگ کا کیا تو سری لنکا is a great example جہاں پر مور دن 99% ایجوکیشنل لٹرسی ہے ہمارے پاس تو بہت کم ہے تو ہم نے اس کو موڈل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لائسنسنگ بنائی تھی اس میں ہم لوگوں کو سپورٹ کیا تھا it was a funded project تو اس کو funding ہمیں ملی تھی USAID کی طرف سے funding ملی تھی world bank بھی اس میں involved تھا لیکن primarily Canadian government تھی CEDA کی تو project کی financing تھی Canadian development authority کا ایک project تھا اور USAID یہ سب لوگ موجود تھے اور اس کے علاوہ کئی اور انجیوز تھی کچھ اور organization تھی لیکن میں اس وقت زمانے میں چکے executive director تھا پہلا ہم لوگوں نے وہاں سے اس کو teacher licensing کو ہم نے present کیا تھا تو یہ 2010 کی کہانی ہے 2011 کی کہانی ہے لیکن اس کو implement کرتے ہوئے ہم لوگوں کو دیر ہو گئی ہے لہٰذا there are countries بہت ساری countries ہیں اور دوسرا میں آپ کو فائدہ بتاتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو ہے human development index میں involvement ہوگی human development index کیا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر ہمارا teacher جو کہ license teacher ہوگا یہ international level پہ یہ تک پاتے ہوئی بھی ہیں کہ international collaborations ہیں کہ یہ والا teacher license والا لے کر کمان میں بھی پڑھا سکتا ہے دوبائی میں بھی پڑھا سکتا ہے گلف میں بھی پڑھا سکتا ہے کئی اور بھی جا کر پڑھا سکتا ہے تو یہ اس طریقے سے ان کی جو ہے مواقع ان کے international مواقع بڑھیں گے آنے والے وقتوں میں distance education ہوگی technology related education ہوگی تو جب ہمارے schools کے بچے اور ہمارے teachers اس distance education میں بھی کر سکیں گے تو international exposure ملے گا تو یہ میرے خیالے ہم لوگوں کو teachers کو کئیوں کو مشکل ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا یہ ایک teacher licensing ایک قسم کا ایک passport ہے for international window کی options کو open up کرنے کا میرا بس چلے تو یہ آج بھی بہت دیر ہو گئی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ہم لوگوں کو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا لیکن اس میں جتنی بھی delay ہوگی اس میں ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے number one ملک اور قوم کا نقصان ہو رہا ہے میں اس میں انفرادی کئی کے چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمیں ملک اور قوم کا نقصان نظر آتا ہے لیکن ہم انفرادی طور پر سمجھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہے and it's vice versa also تو اس میں جو ہے اس کو بہت جلد ہو جانا چاہیے number one لیکن number two جو چیز ہے کہ یہ گورنمنٹ کی priorities پر ہیں گورنمنٹ کی priorities پر ہیں کیونکہ جب یہ licensing والی چیز ہوگی تو بہت بڑا مسئلہ ایک آئے گا اور وہ یہ کہ ہمارے teachers قابل تو ہیں eligible تو ہیں لیکن ان کی eligibility کے ساتھ ساتھ ان میں یہ potential نہیں ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا اس license کو لیں گے تو ہم fail ہو جائیں گے بالکل ایسے جیسے license driving license mandatory تو ہے لیکن کئی drivers ایسے بیٹھے ہیں جن کے پاس license ہیں لیکن انہوں نے license کس طریقے سے کیا کسی کی جیب گرم کر کے تو وہ جو ہے ان کو license تو مل گیا تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہی ڈر ہے ہمارے پاس کئی teachers ہیں جنہوں نے جو ہے ڈگریان ان کی شاید یہاں تو جالی ہیں یا اگر ڈگریان جالی نہیں بھی میں اس میں بحث میں نہیں پڑنا چاہتا لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں جو ہے نا ہمارا career نہ پھس جائے تو ایک انسان کے اوپر fear ہوتا ہے change ہرے کو مشکل لگتی ہے انسان adoption جو ہے change کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے تو اس لئے government کو بڑا اس کو دیکھنا پڑے گا اس کو distinct کرنا پڑے گا کہ بھائی اگر جو ہے میرے پاس non license teachers ہیں تو وہ چلتے رہیں گے آپ اس کو grace period دے دے پانچ سال کا grace period دے دے بھائی پانچ سال کے بعد اگر آپ کے پاس non teachers license ہوگا آپ چلا رہے ہوں گے تو آپ آہستہ آہستہ اپنے promotions میں سے آپ ہٹ جائیں گے آپ پانچ سال کا grace period دے دے اور license جو ہوگا اس کو اس طریقے سے فائدے ہوں گے تو یہ ایک incentivize policies بنے گی تب جا کر اس کو جو ہے ہم اس کو کر سکیں گے تو یہ بہت important ہے لیکن میں سمتا ہوں کہ سندھ نے اس میں سب سے زیادہ پہل کیے اور یہ سندھ کا بہت بڑا کارنامہ ہے ان کی ہے اور اس کو رہے ملک میں اس طرح کی چیز کو پرارٹائز کرنا چاہیے لیکن چونکہ اٹھارویں تنمیم کے بعد ایک ایڈوکیشن ایک پروونشل چیکٹر ہے اس لئے یہ شاید سندھ نہیں ابھی تک کیا ہے اچھا ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سندھ گورنمنٹ کا ذکر کیا تو ابھی صرف سندھ گورنمنٹ ہی ہے جس میں اسمبلی میں بھی پیش ہوا ہے اور مہا سے پاس بھی ہوا کیا کیا جو اس کے انانونسمنٹ سے پہلے گورنمنٹ کو چیلنجز فیس کرنے پڑے اور کیا کیا اس پالیچی کی امپلیمنٹ میں ہرڈلز آ رہے ہیں جو کہ ابھی تک ہونی پاری جیسا آپ نے ذکر کیا دوہزار دس سے اس سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس سے پہلے باقی کنٹریز میں ہوا تھا پاکستان میں اس کے آنے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے اور کیوں اب تک یہ کیا کیا رکاوٹ ہیں جو فیس کرنے پڑے ہیں اس پالیچی کو لانے میں دیکھیں دوہزار دس سے شروع نہیں ہوا شروع تو خیر اب ہوا ہے لیکن یہ پالیچی بن گئی تھی ٹھیک ہے اسیمبلی سے بل بھی پاس ہو گیا سب کچھ ہو گیا اب اس کی ایکزیوکیشن اور انپلیمنٹیشن کی طرف کر رہے ہیں ہم لوگ بی ایٹ پہلے ہوتا تھا دو سال کا ٹھیک ہے اور پھر ایم ایڈ لوگ کر لیتے تھے دو سال کا یا ایک سال کا اس سے پہلے بی ایٹ سے پہلے ہوتا تھا کہ کوئی بی اے بی اے سی بی قوم کر لے پھر اس کے بعد دو سال کی بی ایٹ کر لے اس سارے فریمورک کو اب ریگولرائز کر دیا گیا ہے اب بی ایس ایڈوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں پھر بی ایس ایڈوکیشن کے اندر رہتے ہوئے اس میں یہی ہوتا ہے کہ سبجیکٹ سپیشلائزیشن بھی ہوتی ہیں اور ٹیچن کی سپیشلائزیشن بھی ہوتی ہے مینجمنٹ کی ایڈمنسٹریشن کی بھی ہوتی ہے تو بی ایس ایڈوکیشن کا پروگرام جو ہے وہ اس وقت جو ہے نا مین چیز ہے کہ ہمارے پاس بی ایس ایڈوکیشن جو کوئی سولہ سال کے ایڈوکیشن کے برابر یا چار سال کے ڈگری کے بعد وہ ہونے چاہیے اور اس کے لیے پھر انٹرم کے لیے ایسوسیٹ ڈگری ان ایڈوکیشن ایڈی ای کا پروگرام وہ بھی شروع کر دیا تو حکومت نے یہ پروگرام تو کئی سالوں سے شروع کیے ہوئے تھے لیکن ابھی تک وہ کرٹیکل ماس نہیں آیا ہے جس نے بی ایس ایڈوکیشن کی ہو تو پہلی رکاوٹ کچھ نہیں ہے لیکن پہلا ری فارم ہے ہمارے ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن جہاں پر پہلے بی ایڈ وغیرہ ہوتی تھی ان بی ایس ایڈوکیشن یا ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن جو کہ بیسیکلی ٹیچر ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹس کہلاتے ہیں جہاں پر بھی ایڈوکیشن کا پروگرام ہوتے ہیں انفورچنیٹلی وہ اکثر جو ہے پبلک سیکٹر سے ایفیلیٹڈ پروگرامز ہوتے ہیں جو ایڈوکیشنل ایڈوکیشن کہلاتے ہیں جہاں بہرہ بہرہ اس طرح کے مختلف ناموں سے ہوتے ہیں تو پہلی رکاوٹ تو یہ ہے کہ وہ کالوجس جو ہے وہ ایوالو نمبر وان نمبر ٹو ایک ایڈوکیشنل ایڈوکیشنسٹ بننے کے لیے ٹیچر ایڈوکیشن میں آنے کے لیے ان کے ساتھ پریکٹیسنگ سکول بھی ہونے چاہیے جہاں پر وہ پریکٹیس کر سکے میں کہتا ہوں بہت بڑا کارنامہ تھا حکومت کا جب جو ہے جو ہے جو ہے زلکارلی بھٹو صاحب نے کے زمانے میں جو ہے جب یہ ایڈوکیشن کا موڈل تھا ہمارے زمانے میں جو ہے وہ کہتے تھے پیلے سکول اور فلانے سکول پائلٹ سکول کا ایک کونسپٹ ہوتا تھا موڈل سکول ہوتے تھے کئی سکولوں کے نام آپ دیکھیں گے جن کے نام کے آگے لیکھو کہ موڈل سکول کئی ہو کے آگے لیکھے پائلٹ سکول کیوں تھے یہ پائلٹ سکول یہ پائلٹ سکول اس لیے ہوتا تھا کہ یہ پیکٹیسنگ سکول ہوتا تھا موڈل سکول اس لیے ہوتا تھا کہ پریکٹسنگ سکول کے بعد وہ جو ہے وہ سکول ایک ایسا بن جاتا تھا کہ ایک موڈل بن تا تھا اور اس کو کوپی کرنا تھا دوسروں کو اب تو ہم لوگوں کو یہی definition ہی بھول گئی ہے کہ موڈل سکول موڈل سکول کیوں ہوتا تھا ہمیں پائلٹ سکول کا کانسپٹ نہیں معلوم ایلیمنٹری سکول کا کانسپٹ نہیں معلوم ہے تو یہ سکولز کے کانسپٹ تھے تو حکومت کے لیے دوسرا بڑا چیلنج ہوگا کہ یہ سکولز کے سٹرکچرز کو ان کو ریوائیو کرے اور ان کو لے تیسرا بڑے میں بڑا چیلنج ہوگا کہ خالی حکومت کچھ نہیں کر سکے گی جب تک کہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ میں اس کو ناکام کیا چاہے تو ایک پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کا جو ہے انیشیئیٹیو ہونا چاہیے پرائیوٹ انسٹیٹیوشنز کو پرائیوٹ آرگنیزیشنز کو انیشیئیٹیو کرنا چاہیے چوتھا سبسیٹیز ان ایڈیوکیشن یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ایڈیوکیشن کی پڑھائی بہت مہنگی ہے ایڈیوکیشن کے اندر کی ڈگری اتنی ہی مہنگی ڈگری ہے اگر صحیح نمونے سے کی جائے جیسے میڈیکل کی ایڈیوکیشن ہے انجینرنگ کی ایڈیوکیشن ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایڈیوکیشن میں تو جو ہے نا ڈگری وہ تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی کپاڑی کی جو ہے وہ خرید و فروغ والی ڈگری ہوتی ہے ایسی ڈگری نہیں ہے یہ بھی بہت مہنگی ہے اس کو بھی آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کو انبیٹ کرنا ہے اس کے موڈل کے سکولز بننے اس کی موڈل کے لیبورٹریز بننی ہے اس کے موڈل کے ٹیچنگ مٹیریلز بننے ہیں اس کو سبسیٹیز کی ضرورت ہے تو اس لیے جب تک ایڈیوکیشن اپنا جو ہے منسٹریز بغیرہ اس قسم کے بجٹ کو نہیں لے کر آئیں گی تب تک نہیں ہوگا پانچوا چیلنج یہ ہے ایک ڈیٹا بیس بننا ہے ہمیں ایک ڈیٹا بیس پورا کا پورا بنانا ہے کہ ٹیچرز ہیں کتنے اس ملک میں اس صوبے میں کتنے ٹیچرز ہیں پرائیوٹ کے یا پبلک کے وہ کتنے ٹیچرز ہیں کتنے ٹیچرز میٹس کے ہیں کتنے ٹیچرز ایلیمنٹری کے ہیں کتنے ٹیچرز چائلڈڈوٹ ایڈوکیشن کے ہیں کتنے ہائی سکول کے ہیں کیا ہے ہمارا ہمیں ڈیٹا ہی نہیں ملک تو ہم ڈیٹا کے بغیر ہم کام کیا کر رہے ہیں تو وہ پھر ہوای فائر ہے آج کے دور میں اگر ہم ڈیٹا انیلیٹکس نہیں کریں گے ڈیٹا کے ساتھ ہم نہیں کھیلیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا تو یہ چند چیلنجز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے گارمنٹ کو ان کو پراریٹائز کرنا چاہے اچھا سر آپ نے کافی میرے سوالات کا جواب دے دیا ہے اس کی ویکنیس آپ کی نظر میں کیا ہے میرے خواہ سے کوئی ویکنیس نہیں ہے سف چیلنجز کی توجہ اور ویکنیس اس کی اور کچھ نہیں ہے میرے خواہ سے تنک ٹینک بننا چاہیے اور اس کو جو ہے پروپر وے میں اس کو ایکزیکیوٹ کرنا چاہیے باکہ خالی جو ہے بیروکرسی سے اس کو ایمپلیمنٹ کروانا یہ پوسیبل نہیں ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جو ہے جنڈر ڈیفرنس میں جو ہے لائسنسنگ میں ہونا چاہیے تو کسی قسم کا جنڈر ڈیفرنس بھی نہیں ہونا چاہیے جنڈر ڈیفرنس بھی نہ ہو اور کسی قسم کی جو ہے ریلیجیس یا سوشل جو ہے ڈیفرنس بھی نہیں ہونے چاہیے بلکہ میرے خواہ سے اس پہ تو موبیلیٹی کا کونسپٹ ہونا چاہیے رورل سیکٹر کے اگر کچھ ہو تو ان کو انٹرنشپ پہ ان کو جو ہے اربان کچھ سینٹرز میں ان کو لے کر آنا چاہیے کچھ موبیلیٹی کا کونسپٹ ہونا چاہیے ہوسٹلز ہونی چاہیے جہاں پر وہ ہفتہ پندرہ دن کی کوئی ٹریننگ کے لیے آئیں تو وہ وہاں پر رہ سکیں اس کو بہت اس طریقے سے ہم جب کریں گے پریکٹسنگ تب ہمیں پتا چلے گا اس وقت ٹیچرز کی شورٹیج ہے ہمیں ایک اندازے کے مطابق تقریباً ہر سٹوٹ جو 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 یونگسٹرز کی پوپولیشن ہے اس پوپولیشن کے ریشو کے ساپ چے دیکھا جائے تو ہائر ایڈوکیشن میں ٹوینٹی ونسٹو ٹوینٹی کا ریشو چلتا ہے اور لور ایڈوکیشن میں ونسٹو فائف کا چلتا ہے پانچ سٹوڈنس پر ایک ٹیچر ہونا چاہیے آئیڈیلی لیکن پانچ کو تو کیا ہمارے پاس تو ادار پانچ سٹوڈنس پر ایک ٹیچر چل رہا ہوتا ہے تو میرے خواہل ہے کہ ٹیچرز کی بہت سخت شورٹیج ہے اس لئے کہ اس کو ایز اینڈسٹری ہم نے ایکسپٹی نہیں کیا نہیں جاتا تینکیو سوما سر ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر لائسنسنگ پروپ کی جو پولیسی ہے بہت اچھی پولیسی ہے بہت پہلے امپلیمنٹ ہو جانے چاہیے لیکن ابھی بھی جو ہے وقت گیا نہیں ہے ہم نے کو فوراں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور اس کو ایمرجنسی ڈیکلیر کرنی چاہیے ایجوکیشنل ایمرجنسی اور اس کے تحت ہم اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے ایک پورا اچھا سا روڈ میپ بننا چاہیے کہ کس طریقے سے لوگ اپنے آپ کو اس کیریئر کے ساتھ منسلک کر سکے ان کو کرنے کے لیے ان کے ساتھ کیا کیریئر آپشنز ہوں گے فردر گروت کے وہ ایک ہم لوگوں کو بتانے چاہیے تو اس کی بھی ایک قسم کی پوری مارکٹنگ اور اس کی پوری کیریئر کی گروت کی ہم لوگوں کو ڈیٹیلز ہمیں بتانی چاہیے نمبر تھری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ کئی چیزوں کے ساتھ جو ہے نا تھریٹس اور وہ فیرز اٹیچٹ ہوتے ہیں تھریٹس نہیں میں بولوں گا فیرز اٹیچٹ ہوتے ہیں کہ اگر میں نے نہیں لیا تو کیا میرا جو ہے نوکری خطرے میں جائے گی بغیرہ تو میرے خیال ہے کہ اس کے لیے بھی ایک جو ہے امریلا ہم پولیسیز بننی چاہیے کہ کس وقت تک جو ہے نا کب تک جو ہے نا لوگ لے سکتے ہیں اس کو اور کب تک جو ہے نا ہم کر سکتے ہیں یا پریکٹیشنر لائسنس ایک ہو سکتا ہے ٹرینی لائسنس الگ ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد ایک پرمننٹ لائسنس مل جائے تو یہ اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے نا کچھ اس قسم کی پولیسی میں چیزیں ہیں بھی پہلے والی پولیسی میں تو تھی اور پھر اس کے بعد کنٹینیوز اس میں جو ہے ڈیولپنٹ کس طریقے سے ہوگی پرائیوٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر دونوں کے لیے یہ لازم منظوم ہے دونوں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور جو ہے سکولز ایز ای لیبورٹری ہم نوکو ڈیولپ کرنے اس پہ بھی ہم نوکو بہت سادہ کام کرنے کے سب ہوتے ہیں اوورال آئی بلیف کہ یہ ایک پولیسی جب آئے گی تو خود بخود جو گلف بٹوین پرائیوٹ اور پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز اور جو ہے سکولز میں یہ خود بخود ایک گلف کم ہوتا چلا جائے گا اور آج ہم اس پہ سکولز پہ توجہ دیں گے تو کل کل آنکو ہم کالجز اور یونیورسٹیز تک بھی اس کو ایکسٹینٹ کرنا چاہیے